بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں بیل پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپکیشن جمع کرائی بھی تھی جو کہ آج اس کو خارج کر دیا گیا بیل نہیں اپروب ہوئی اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ عمران خان خود حاضر ہو اس میں دو تین دفعہ جو ہیرنگ تھی وہ اس کو رکا گیا اور انتظار کیا گیا کہ عمران خان پہنچے سو جو ان کے وکیل عظر صدیق وہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان ڈاکٹرز سے مشورہ کر رہے ہیں ڈاکٹرز پہنچیں گے ان کے گھر پہ اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو اجازت ڈاکٹر دیتے ہیں تو پھر وہ آئیں گے اس سے پہلے جو جائش صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ بیمار ہیں نہیں آتے آ نہیں سکتے تو ان کو سٹیچر پر ڈال کے لیے آئیں ان کو ایمبلنس میں لٹا کے لیے ہیں بیلچیر پہ بٹا کے لے کے ہیں لیکن ہر حالت میں ان کو حاضر ہونا ہوگا اصولی طور پہ تو یہ بات درست ہے کہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے جو جس کے اوپر الزام ہے یا جس کو بیل چاہیے اس کو اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اس کو حاضر ہونا پڑتا ہے اور پھر وہ بیل دی جاتی چنانچہ یہاں پہ یہ مطالبہ تھا کہ وہ خود پیش ہو سو امران صاحب نہیں آسکے بار بار جو ہیرنگ تھی وہ رکھی لیکن ڈاکٹر سے مشابرت وغیرہ یہ وہ کرتے کراتے بالاخر وہ جب تیہ ہوا کہ جناب وہ آئیں تو اس وقت سیکیوریٹی کا ایشو نکلا لہٰذا یہ بات تیہ ہوئی کہ جناب آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو سارے انتظامات وغیرہ کیے جائیں لیکن پھر دیر اتنی ہو چکی تھی کہ اب تیہ یہ پایا کہ پیر والے دن بیس تاریخ کو بیس فروری کو اب ہیرنگ ہوگی اور اس دن دو بجے دوپیر کو امران خان خود پیش ہو یہاں پہ دو تین چیزیں ڈسکس کرنے کی ایک اور جو ایشو وہاں پہ نکلا وہ یہ تھا کہ امران خان نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا اس کے اوپر جو دست اور ایک جو پاور وکیل کو دیوی تھی اس کے اوپر دست دونوں حافظ میں ملتے نہیں تھے لہٰذا جائش صاحب نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ یہ دست جو ہیں یہ ملتے نہیں لہٰذا اس میں کوئی گڑ بڑ نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ دستوں کا قصہ ہوا غلط تو پھر اس پہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو ریلیف بھی ملتا رہا بار صورت یہ توہین عدالت والی کاروائی بھی لٹکی رہی اور اس جیز پہ جائش صاحب کا اسرار رہا کہ اس کو ویریفائی کیا جائے کچھ دیر کے بعد وکیل نے عزر صدیق صاحب نے کچھ عرصے کے بعد بتایا کہ جی ہم نے عمران خان سے بات کی ہے کنسلٹ کرنے کے بعد ہم بتا رہے ہیں کہ دونوں دستوں نہیں کہیں وہ اس چیز کی اونرشپ لیتے ہیں کہ دونوں دست میرے ہی ہیں لیکن جائش صاحب نے اسرار کیا کہ یہ وہ آ کے میرے سامنے انڈر اوت اس چیز کا حلف اٹھا کے یہ بتائیں گے کہ یہ دونوں دست ان کے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو دست دوبارہ کرنے کے لیے بھی کہا جائے سو یہ دستوں کا ایشو بھی ایک ایک الجن کے طور پر سامنے آ گیا اب جو وقیل ہیں وقلہ ہیں وہ آرگومنٹ وغیرہ دیتے ہیں کہ جناب عمران خان اگر نہ آتے تو ایسی کون سی بات تھی وہ مثال دیتے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل اسحاق نار کو دی جب وہ ابھی انگلینڈ میں بٹھا ہوا تھا پروٹیکٹیو بیل حمزہ شہباز کو دی جب وہ اپنے گھر پہ تھا اس نے کہا جی میں بیمار ہوں پروٹیکٹیو بیل سلمان شہباز کو ملی جب وہ لندن میں تھا تو مثالیں تو بشمار موجود ہیں پھر زمانت کی مثالیں ایسے ایسی زمانتیں ہوئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے میاں صاحب اسی طرح ان کے پلٹ لٹس کا مسئلہ آیا تو ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جبکہ وہ غالباً قانون میں نہیں چاہ لیکن اس سے بڑھ کے عدالتوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ان کی زندگی کی کوئی زمانت دیت تالیس گھنٹے یعنی حکومت کے اوپر یہ پابندی آئی کہ تالیس گھنٹے گزر سے پیدے پیدے آپ فیصلہ کریں کہ ان کو باہر بھیجیں ہمیں سو مجبوراً کرنا پڑا وہ زندگی کی زمانت تو کوئی کسی کی نہیں دے سکتا پھر مریم کی زمانت ہوئی جیسے یہ کہا گیا کہ جناب وہ اپنے والد ان کے بیمار ہیں ان کے پلٹ لٹس گھنٹے کم ہو رہے ہیں اور مریم نے ان کی تیمارداری کرنی ہے لہذا تیمارداری کے لیے مریض اور دونوں کی بیل ہو گئی اور اس زمانت کے وقت میں میاں صاحب لندن چلے گئے لیکن جس نے تیمارداری کرنی تھی مریض لندن چلے گیا تیماردار یہیں بیٹھا رہا ہے اور اس کے بیل دوبارہ کبھی کینسل ہی نہیں ہوئی تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کے ہمیں مختلف قسم کا ٹریٹمنٹ مختلف لوگوں کے لیے نظر آتا ہے یہ تفاقیہ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ریزن کیا ہے لیکن definitely یہ سوال ذہن میں اُبھرنے شروع ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ دستوں کا قصہ آیا اب دستوں کے قصے میں اگر ایک آدمی ownership لیتا کہ جی دونوں میرے ہی ہیں تو بات وہاں پہ رکھ جانی چاہیے آفٹرال اس سے بڑے گھنانے کیس ہوئے ہیں جہاں پاناما کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے میاں صاحب نے قطری خط اور ایک جالی ایفی ڈیوٹ مریم نے پیش کیا حالانکہ غلط ڈاکومنٹ پیش کرنے سے وہ تین سال کی سزا بھی ہو سکتی تھی لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں آتا رونا اسی کا رویا جاتا ہے کہ جناب وہ آکاما پہ ان کو ناہل کر دیا جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تلخان ہی لیوی تھی اپنی بیٹے کی کمپنی سے سب یہ باتیں کو معنی نہیں رکھتے ہیں اب اصل حقیقت کیا ہے کہ امنان خان وہاں سے چل کیوں نہیں رہے آئے کیوں نہیں جو سننے میں آیا ہے بعض اینکرز بتا رہے ہیں بعض پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اطلاع تھی کہ امنان خان کو ٹاگٹ کلرز کے ذریعے مروائے جائے گا اب وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے مختلف وقت اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اس ہیرنگ میں اگر وہ آتے تو ٹاگٹ کلرز جو ہے وہ مقرر ہو چکے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا سچائی ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ امران خان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ تو ہو چکا ہے یہ تو حقیقت ہے یہ ابھی باقی باتیں آپ فرضی کہیں یا نہیں کہیں لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ ایک دفعہ اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اب اگر وہ اتیاد نہیں کرے گا تو جو حملہ پہلی دفعہ ناکام ہوئے کیا وہ دوسری دفعہ چھوڑیں گے ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو الیمنیٹ کیا جائے تو اس لحاظ سے ان کا وہ بھی جو بیان ہے وہ میں سمجھنا ہوں یا ان کی جو ان فکر کنسرن ہے امران خان کا وہ جائز ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اس کی زندگی جان اس کے لینے کی کوشش کی گئی یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے تھی اور عدالتوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک پاپولر لیڈر ہے عوام اس کے ساتھ ہیں اور اس کی جان لینے کے در پہ ہیں وہ لوگ جو کوئی ملک کو کنگال کر گئے تو اس کا اس کا اگر تحفظ مل سکتا اس کو تو اس میں کون سی بات ہے آپ دوسروں کو لیڈیف دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں لیکن بہر صورت جو محسوس جائج صاحب ہیں ان کا کچھ حاصلہ تھا اور یہ نہیں آیا لیکن امران خان ڈیفینٹلی نہیں پہنچے جبکہ عام انفرمیشن یہی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا اب اس کے رواج ہوگی ایک اور چیزہ دیکھنے کی یہ سارا قصہ کیوں ہو رہا ہے اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ضرور پروٹیکٹی بیل لی جائے ورنہ ایک طرف تو حکومت کو پوری اس کی کوشش ہے خواہش ہے دل میں ان کے ایک ایسی خواہش ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی ان کو چین نہیں آ رہا کہ کسی طرح پوری کی جائے اور وہ خواہش یہ ہے کہ امران خان کو ایک دفعہ جیل کی سلاحوں کے پیسے دیکھنا چاہتے ہیں لہذا وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہر بار بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے کیسز بنتے ہیں کیس میں وہ دو طرح کے بن رہے ہیں ایک تو آپ نے کچھ کہا چھوٹی سی بات تو بغاوت کا کیس بن گیا اگر آپ نے الیکشن کمیشن کے باہر جا کے تو اتجاج کیا نعرے لگائے تو آپ کے اوپر دہشتگردی کا کیس بن گیا پلٹیکل ایجیٹیشنز تو ہوتی رہتی ہیں ٹیررزم کے کیس بنانا ایک کھیل بن گیا ایک تماشا کو اس میں پس آکے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں بل عموم عدالت جو ہے وہ جب دیکھتی ہے سارا قصہ تو وہ پہلے ہی پولس کو یہ انسٹرکشنز دے دیتی ہے کہ یہ دہشتگردی کا کیس نہیں ہے آپ اس میں یہ دفعہ نکال دیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیرہ نے کوئی توڑ بھوڑ کی لوگ عمومن ہوتے ہیں جب اتجاج ہوتا ہے تو کوئی ٹریفک لائٹ توڑ دی ہے کچھ اور تو وہ ٹھیک ہے حلق اللہ اس کا پروٹیسٹ میں جو ہوا اس کی شاید اس کی قصد آکھوں لیکن دہشتگردی کی شک لگا دینا وہ تو بہت ہی سیریس چیز ہے لیکن یہاں پہ وہ دہشتگردی لگائی ہوئی ہے اور جو مارل ٹاؤن میں ہوا تھا جس میں چودہ لوگ مارے گئے وہ آج دن تک کوئی نہیں مانتا کہ وہ دہشت کرتی تھی آپ امیجن کریں سو حالات کچھ ایسے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم چل کے در رہے ہیں جا کے در رہے ہیں یہ جو دشمنیاں پل رہی ہیں جو بن رہی ہیں جو خواہش ہے اندر کہ ہم اپنے کرکشن کریں لوٹ مار کریں جو جی چاہے کریں لیکن عمران خان کو رستے سے ہٹا دیں یہ نقصان دے چیزیں ہیں نہ پہلے ملک کا بھلا ہوا نہ آئندہ ملک کا اس سے بھلا ہوا ہم کیا سوچتے ہیں کیا ریاکشن دیتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے ابھی تک اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں سے ہمارے ملک کو نہ پہلے فائدہ ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا آپ کے کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی